بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آج مکس بلوک میں بنا رہی ہے کڑی پکوڑا کڑی بہت مزی کی بہت یمی یہ دیکھیں جی چاہت زبردست لاکھ رہی ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی تو چلیئے اس کی رسیپیں آپ سے شیئر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مکس بلوک آج مکس بلوک میں بنا رہی ہے ہم کڑی تو اس کے لئے میں نے یہ ایک کلو دہیں لے لیا ہے اور ساتھ ایک ہی بول میں نے بیسن کا لے لیا ہے پہلے ہم دہیں کو تھوڑا سا پھینٹ لیتے ہیں انشاءاللہ بہت مزی کی بہت ہو جیمی سے بنائیں گے جی ہمارے ساتھ ساتھ رہیے گا انشاءاللہ آپ کو ساتھ ساتھ انگریڈینس بتاتے جائیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گی جی بیسن کڑی دو ترکوں سے بنتی ہے ایک مسالے والی کڑی اور ایک اسے ہر ایک اپنا ایک طریقہ بنانے کا تو انشاءاللہ میرے ساتھ رہیے گا میں آپ کو اپنے طریقے سے بتاتی ہوں اس میں میں یہ دو چمچ کوٹیوں لال میچ کے ڈال دیتے ہیں ایک میچ ایک چمچ میچ کا سروح میچ کا ہلدی تھوڑی سی ہم زیادہ ڈالیں گے کلر کے لیے اس لئے کس کا کلر تھوڑا اچھا ہونا چاہیے نمک میچ میں فیلہ کام ڈالوں گی اگر کام ہوگا تو پھر انشاءاللہ ہم اس میں اور شامل کر لیں گے تھوڑا سا پانی اور اس کو اچھے سے پھینٹ لیتے ہیں انشاءاللہ میں آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے جاؤں گی میرے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ ہم بہت مزے کی اور سپائسز یہ مزے کی بنائیں گے میں اس میں یہ اگر پانی ٹا ڈالوں گی تاکہ ہمارے کڑی جو بیسن آمنی اس میں ڈال ہے اچھا سے وہ پاک جائے نمک میچ اچھے سے پاک جائے کڑی کو تیرس آنچ پہ پکانا ہے اور اس میں سلسل چمچ کو ہلاتے رہنا ہے جب تک اس میں بول نہیں آتا اس کو آپ نے چمچ سے ہلاتے رہنا ہے اگر اس کو ہلائیں گے نہیں تو اس کا جو دھن ہم نے ڈال ہے وہ کھٹ جائے گا کڑی ہماری حراب ہو جائے گی اس لئے جب تک اس میں بول نہیں آتا تب تک آپ اس کو مسلسل ہلاتے رہیں تو چلیے جی اس کے بولانے کا ویٹ کرتے ہیں 10 سے 12 منٹ کے بعد اس میں بولانا شروع ہے اور میں اس کو مسلسل اتنا ٹائم تک کیسے ہلاتے رہی ہیں اب ہم اس کو ہلانا بند کرتے ہیں ہم جگ کڑی پکوڑا بنا رہے ہیں تو چلیے کڑی تو ہماری ریڈی ہو گئے اب ہم اس کے پکوڑوں کے لئے بیسن کو ریڈی کرتے ہیں تھوڑی سی اس کے آئے تھوڑی سی ہلکی کرتے ہیں تاکہ اس میں ہلتی بگر اچھے سے پک جائے یہ میں نے جی بیسن لے لیا ہے بیسن میں بھی ہم تمام انگریڈینس ڈالیں گے یہ نہیں ہے کہ ہم نے کڑی میں نمم میچ ڈالا ہے تو اس میں نہیں ڈالیں گے نہیں ہم اپنے پکوڑوں میں بھی تمام چیزیں ڈالیں گے یہ میں نے اس میں ایک چمچ میچ کا لے لیا ہے ایک چمچ گر مسالہ ایک چمچ کوٹا ہوا دنیا ایک چمچ نمک میں نے دو عدد پیاز کٹ لیا تھے وہ ہم اس میں ڈال دیں گے اب ہم اس میں پانی ڈال کے اس کو اچھے سے خال خال اس کو میں ہاتھ کے ساتھ مکس کروں گی جب تک ہاتھ کا استعمال نہیں کریں گے تو کھانے میں زائقہ بھی نہیں آئے گا اس لئے آپ ہاتھوں کو اچھے سے دولیں اور پھر اس کے بعد اس کا استعمال کریں اس میں میں یہ میٹھا سوڑا یہ دو چھوٹکیں ہم میٹھا سوڑا بھی ڈالیں گے اس کے اندر گٹلی نہیں بنے گی میٹھا سوڑا ڈالنے سے پکوڑوں کے اندر گٹلی نہیں بنتی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کھا لیتے ہیں ہمارا بیسن ریڈی ہو گیا یہ نہ تو بہت زیادہ پتلا ہو نہ ہی بہت زیادہ گڑا موٹا ہو بس اس طرح کا ہم چاہیے بیسن ہمارا ریڈی ہو گیا ہم اس کو کرتے ہیں سائد پہ جب تک ہمارے کڑی ریڈی ہوتی ہے پھر ہم اس کے پکوڑے بنائیں گے ہماری ریڈی ہو رہی ہے اب ہم اس میں تھوڑا سی سپائسز اور شامل کرتے ہیں اس میں میں ایک چمچ گرم مسالہ ایک چمچ کوٹاوہ دھنیا اور یہ کچھ لال مچیں شامل کروں گے یہ موٹی والی بہت اچھے لگتے ہیں کٹیس بہت زبردار ساتا ہے میں نے ایک چمچ آئل لے لیا اور اس میں کشمیری لال مچ شامل کر دی ہے یہ بھی ہم کڑی میں شامل کریں گے میں نے دو عدد پیاس لے لیے تھے اور اس کو آئل میں ڈال کر ہم اس کو اچھے سے براؤن کر لیتے ہیں اس لئے کہ براؤن پیاس کڑی کے اندر جائے گا پیاس ہمارا براؤن ہو گیا اب ہم اس کو نکالتے ہیں آئل ہمارا گرم ہی ہے اس لئے کہ ہم نے بیس میں سے پیاس نکال آئے تو چلیے اب ہم اپنے پکوڑیں ریڈی کر لیتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں اس میں دیکھیں کتھیں ساوپ ہم اپنے کڑی کو تڑکا لگانے کے لیے ایک پین لے لیا اور اس میں میں نے یہ دو چمچ آئل کا ڈال دیا ہے ہم کڑی کو تڑکا زیرے کا لگائیں گے جی میں نے یہ تقریبا ڈیڑھ چمچ زیرہ لے لیا ہے اور اس کو نیم گرم آئل میں ہم ڈالیں گے اور اس کا تڑکا لگا دیں گے ہمارے پکوڑے بھی ریڈی ہیں یہ ہم کڑی میں شامل کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے پکوڑے ساوپ ہو جائیں اب ہم اس میں پیاس کے شامل کرتے ہیں جو کہ میں نے پہلے سے براؤن کر کے رکھ لیا ہوا ہے اس کی بہت زبردہ سوشبور بہت مزا لگتا ہے دنیا کڑی ہمارے ریڈی ہوگی ہے اب ہم اس کو بش ہوگی مکس بلاک میں کڑی بنی گے بہت مزے کی بہت یمی انشاءاللہ آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی انشکل میری بھی پسند آئے اسے لائک شیئر اور سسکرائب کیجئے گا اپنا بہت حیار رکھے گا پھر ملتے ہیں کسی نئے ریسیپی کسی نئے بلاک میں ہلاو پیس